یہ end of the 15th century and beginning of this 16th century وہ 1492 میں آخری جو ہماری حکومت تھی گرنڈا سکوت ترنا تھا اور ایک بات موت تھیجئے گا 1992 میں اس کا جشن منایا گیا اسپید میں لیکن نام نہیں لیا گیا کہ ہم اس کا جشن منا رہے ہیں پہلی مرتبہ ورلڈ اولیمکس جو ہیں وہاں رکھے گیا نمبر ایک اور نمبر دو تمام عرب ممالک جو لوگوں کو بلا کر بٹھایا گیا وہاں پہلی مرتبہ اسوائیل کے سامنے 1922 میں وہاں سے یہ پروسس شروع ہوا جس کو یہ کہتے ہیں پیس ٹاکس اور یہ اور وہ سب دھوکہ فرید صرف یہ کہ ابھی وقت جو ہے وہاں تو جین ٹائم جو اپنا ایجندہ ہے اس کے آغاز کرنے سے پیدا یہ پانچ سو برس کا انہوں نے درہ کی تو جشن منا رہا تھا پانچ سو سالہ جشن اور اس طرح سجایا گیا تھا سپین کو جسے دلہم کو آ رہا تھا پراسہ کیا جاتا اور وہاں سے جو ہمارا عمل شروع ہوا تھا ریکلائن کا لیکن کیونکہ وہاں سے یورپ میں جو پاور پوٹنچل ڈبلپ ہو گیا تھا ظاہر بات ہے نائسنس ہوئی علوم پھیلے سائنسز میں ترقی ہوئی ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی یہ سب یورپی میں ہو رہا تھا وہی ایک پیالہ سالہ جس میں اس سالہ کچھ ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں پاور پوٹنچل ڈبلپ ہوا اب طاقت تو غائب بات ہے کہ پھیلتی ہے وہاں طاقت اپنی جگہ دیکھتی ہے ان کے پاس یہ مشرق کی طرف پھیلنے کا راستہ نہیں تھا اسی کیا کہ سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی تھی سینٹینل آف ڈی مسلم ورلڈ یہ سنتری کھڑا ہوا ہے شمالی افریقہ کیسے جائے اسیاں کی طرف کیسے بڑھے راستے میں تو بہت بڑا بڑی چٹان سلطنت عثمانیہ کھڑی لہذا نکلے کہاں سے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے چودہ سوٹ ٹھانگوے میں واسکوڑی گامہ نے راستہ پر آشت کیا افریقہ کے جنوب سے چکر لگا کر اور پھر ایسٹ کی طرح اور اس راستہ سے پھر یورپین کولونیا لگنی کا سہلاب آیا ہے انڈونیشیا، یہ ارمار آیا یہ سارے علاقے جو ہے پھر ہندوستان، انگریز آگئے ڈچ آگئے، ٹرنچ آگئے، یہ آگئے پورشویز آگئے وہ بات سے سب نکلتے چلے گئے، انگریز رہ گیا اس کے بعد یہ سہلا پھر یوں بڑھا ہے یعنی سپین اور سپین کے مار افریقہ کے جنوب سے ہو کر کیپ آف وڈ ہوپ سے ہو کر مشکل کی طرف یہ سمام دن قومیں آئی ہیں مغربی یورپی یہ میں آپ کو بتایا جو کہاں یہونیوں پر جو آیا تھا یورپی امعذاب وہ مشکلی یورپ کی قوموں سے آیا تھا لیکن یہ آیا ہے مغربی اور اس کے آرزتین جا جو ہے اس کا کلائمس کیا تھا اتنے عرصے میں اب ظاہر بات ہے ہر کمالے را زوالے اب سنت عثمانیہ بھی کم دور ہو چکی آخر جیس سے ہر انسان تو بڑھا پا آتا ہے اسے کئی سو برس بڑے دردبے کے ساتھ عثمانی ترکوں نے حکومت کی ہے چار سو برس تک خلافت ان کے پاس لئی ہے بڑے زبردست حکومت یہ جو امپار تھی عثمان امپار ایسی تھی جیسے کبھی رومن امپار ہو چکی اس کی ہمپلہ بلکہ سزائی تھی بہرحال اب یہ بھی بیمار ہو چکی تھی اس بیماری کے نتیجے میں پھر آخری جو اختیام ہوا رہے عالم اسلام کو فتح کرنے کا وہ پہلی جنگ عظیم کچھلی صدق کی ہے جس کے بعد سلطان عثمانیہ نسیم منسیہ کہاں ہوتی تھی تکائی وہ چھوٹا سا مجھ ترکی رہ گیا بس باقی وہ جو کچھ ہوا اس کا پروسس کیا تھا کس طریقے سے کیا سارا ذہن یہود کا تھا یہودیوں نے پورا زور لگایا تھا سلطان عبدالحمید خان کے کہ آپ جو چاہیں ہم سے لینے آپ کے سارے قرضے معاف کروا دیں گے وہ گردل گردل تک قرضے میں تھا سلطان عبدالحمید وہ لکلائن ہوا تھا زوال تھا خرچے بہت تھے عیش بہت تھے محل بڑھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنے پاؤں جو ہے چادر جتنی ہے اتنی پاؤں پہدا ہے تو قرضوں سے لے دبے ہوئے اب وہ چلا ہی ہوتا ہے جیسے مڑھاپ آیا تو ہر طرح کی نماریہ مڑھاپے میں آکا زور کرتی تو ان کو دشوت دی گئی کہ آپ کے سارے قرضے معاف کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے گی وہ اجازت جس کی نفی کی گئی تھی اس معاہدے میں جو حضرت عمر کا ہوا تھا یرو شرم کے عیسائیوں کے ساتھ یرو شرم کے عیسائیوں نے ہینڈ آور کیا تھا یرو شرم کو حضرت عمر کو مغیر جنگ کے وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا پس مندر چاہے گی بہت ہماری تاریخ کا خوبصورت واپر آجائے لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط دکھا رہی تھی کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے وہی تو ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کی یہ حضرت عمر کا واحدہ میں تھا ایک تھوڑی سریعہ حضرت عمر نے کروا دی تھی کہ ان کو اجازت ہوگی یہاں آئیں وزید کریں زیارت کریں اپنے مقامات مقدسہ کی آئیں کھڑے ہو کر رو دھولیں میلی مال کے سامنے کھڑے ہو کر رو دھولیں جو چاہیں کرنیں بس لیکن وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے کوئی مقام نہیں خرید سکیں گے کوئی ٹاپرٹری کوئی کھیٹ کچھ نہیں تو سلطان عبدالحمد خانے جواب دیا کہ جو واحدہ عمر کا تھا میں کسی قیمت پر اس سے ہٹلے کو تیار دیں تاپ انہوں نے سازش کروائی اور سازش ہی جہن کا وہی بہترابہ نے کہا تھا کہ انہوں کے جینئس ہیں ایوہ جینئس فرسٹ ورڈ وار انہوں نے کروائی اور اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے سلطانت کے بسمانیاں ختم عربوں کے اندر عرب نیکسللزم کے بیج بودی ہے عرب یہ کال ہوتے ہیں تم پر حکومت کرنے میں وہ عربیں تو دوری ہو اٹھ کھڑے ہو شریف حسین والی اببکہ غدار آزم جس کا یہ پڑپوتا اب بھی بیٹھا ہوا اجورمند کے اندر اس نے بغاوت کیا اور ترکوں کے سلاح آپ کو معلوم ہے یہ نمشق سے لے کر مدینہ منورہ تک ریلوے لائنگ موجود تھی ترکی کے دور میں اب بھی جب ہم جاتے تھے اب تو راستہ مدل گیا نیا روٹ ہے مکہ مدینہ کے دمیان اس میں وہ چیلے نہیں آتی والا رینوے سٹیشن موجود اور اندر کھڑے ہوئے تھے وہ زمانے میں کہ یہ تھا یہ وقومت تھی یہ ترکوں کی بغاوت ہوئی ترکوں کو زبا کیا گیا پوری پوری ٹرینے ہو کے اڑا دی گئے اسے بھی نہیں کیا اور پھر ہمارے سپائی اگریز کے ہمارے جو مرسنریز تھے یہ مسلمان جادیززار جو آج بیٹھا ہوا ہے انہوں نے بھرتی کرکا کرا کر جا دیا تھا اگریز کو مسلمان انہوں نے جا کے مدد کی ہے ایلن بی کو قبضہ نے کر دیا ہے انہوں نے جنگ کی ہے ترکوں کی سلاح عربوں نے کی ہے نتیجہ چاندی بلا ان سے معدہ کیا گیا تھا شریف حسین کو خواب دکھایا گیا تھا کہ تمہیں خلیفہ بنا دے گا تم حاشمی بھی ہو یہ تو ترک ہیں وہ تو محمد کی حدیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ الہمت من قریش یہ ترک تو ہیں اور نسل تم حاشمی ہو لہذا تمہارا حق ہے لیکن پھر اس کے بعد جو بدداری کی ہے وہ سلطنت جثمانیہ کے ٹکڑے کر دیئے تیتھڑے یہ یہ سارے ملک وجود میں آئے ہیں انیس سو چودہ میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیئے بنا یہ ملک کہیں کہاں تھے یہ سلطنت عثمانیہ تھی پورا ویسٹ ایشیا پورا بھار تھے ایفریقہ ایس یورک سلطنت عثمانیہ یہ ملک پروں نے بنائے اور پھر ان ملکوں کے اندل نیشنللزم کا بیج بھویا سرس نیشنلزم عرب نیشنلزم سینین نیشنلزم ایجپشن نیشنلزم شاید اس لوگوں کو یاد ہوں ناصل کا یہ جملہ نحنو ابناؤ الفراہنہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں اپنے ماضی پر ہم فقر کرتے ہیں نحنو ابناؤ نماردہ یہ صدا مسئل نے کہا تھا ہم نمرودوں کی اولاد ہیں ہمارا ماضی جو ہے کیونکہ نمرودی کہنا تھا جیسے کیلڈین امپائر کی امپرر ہوتے تھے جیسے مصر کے امپرر جو ہے فرائنہ تو یہ نماردہ نمرود تو یہ لوگل نیشنلزم پر الشام والشامیین شام شامیوں کا ہے البسور المصرین امت مسئلہ کے ٹکرے تھے عالم اسلام کے بھی ٹکرے تھے اور امت مسئلہ کے بھی ٹکرے تھے کچھ وقت تک معاملہ کیا تھا چاہے کتنے ہی ملک یہ بن گئے تھے علید علید یہاں مغلوں کی حکومت ہے یہاں سکریوں کی حکومت ہے یہاں سجیتنیوں کی حکومت ہے یا فاطمیوں کی حکومت ہے یا مسلمانی ترکوں کی حکومت ہے لیکن امت میں تقسیم نہیں تھی ایک مسلمان یونیورسل شدیزن تھا پورے عالم اسلام کوئی بیزا دے کوئی پاسپور کے مسلمان کیا کہ شہر یہ ہے بارہ